ناؤ جنوری دو ہزار چوبیس آج کی تازہ صورتحال کے ساتھ میں طالب آئیے جانتے ہیں آج کی خاص خاص خبریں دفعہ 377 مہاراجہ ہری سنگھ کی میراز تھی خاتمے کا سب سے زیادہ خمیزہ جمہو کی عوام کو بگتنا پڑ رہا ہے فاروق عبداللہ ریاض موڈی کی سربراہی میں ملخ ترقی کی رہ پر گمزن عوامی مسائل سرکاری دفاتر میں نہیں گھر ہی حل ہو رہے ہیں جتندر سنگھ ہندوارہ میں فرضی شادی اور نوکری فرہام کرنے والے نیٹورک کا پردہ فاش تھے گرفدار اب کسانوں کو حکومت کی مدد کا یقین وزیر آزم موڈی وزیر داخلہ عمد شاہ کا جمع دورہ منسوخ خرام موسمی صورتحال کے پیش نظر مرکزی وزیر داخلہ عمد شاہ کا نو جنوری کو جمع کشمیر کا دورہ منسوخ کر دیا گیا ہے مجوزہ دورے کے دوران شاہ جمع میں وقصت بہار سنکلب یادرہ میں شرکت کرنے والے تھے اور جمع شہر میں ہی بسوں سمیت 1389 کروڑ روپے کے پروجیکٹوں کا افتدا کرنے والے تھے اس کے علاوہ عمد شاہ 2348 کروڑ روپے کے پروجیکٹوں کا سنگ بنیاد بھی رکھنے والے تھے انہوں نے ہمدردی کی بنیاد پر تائنات ہونے والوں میں تقریری خطو تقسیم کرنے کا بھی پروگرام بنایا تھا وزیر کو جمع کشمیر کی سیکیورٹی اور تعمیراتی و ترقیاتی منظرنامے کا بھی جائزہ لینا تھا مرکزی وزیر نے پنچ سیکٹر کے ڈیرنگ گلی کا بھی دوڑا کرنا تھا اور اسی علاقے میں حال ہی میں مارے گے شہریوں کے اہل خانہ سے ملاقات کرنا تھی تہم مجودہ خراموسمی حالات اور اس کی پیشنگوئی کے پیش نظر پروگرام مؤخر کر دیا گیا ہے بنگلہ دیش کی حکمران عوامی لیگ نے پارلیمان انتخابات میں واضح اکثرت حاصل کی بنگلہ دیش کی حکمران وزیر آزم شیخ حاصنہ کی عوامی لیگ اے ال پارٹی نے ملخ کے عام انتخابات میں ستر فیصد سے زیادہ پارلیمانی نشستیں حاصل کر کے واضح اکثرت حاصل کر لی ہے سامبہ میں بین القوامی سرحد کے قریب شبانہ کیرفیو نافذ جمہور کشمیر کے سامبہ ظلہ میں بین القوامی سرحد آئی بی کے قریب شبانہ کیرفیو نافذ کار دیا گیا ہے تاکہ بی آئی س ایف کے اہلکار علاقے پر تسلط کو یقینی بنا سکیں اور سرحد کے قریب کسی بھی مضموم سرگرمی کو ناکام بنایا جا سکے اعتبار کو ڈیشنک ماجسٹیٹ ابھی شیخ شرما کی طرف سے جاری کردہ حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ یہ قدم سرحدی علاقوں میں سرحد پار سے در اندازے اور ڈرون کے ذریعہ ہتھیاروں کی سمگلنگ کو روکنے کے لیے اٹھایا گیا ہے حکم نامے کے مطابق سامبہ ظلہ میں بین القوامی کی ایک کلو میٹر توبیل پٹی میں رات نوم بجے سے صبح چھ بجے تک شہریوں کی نکل و حرکت پر پابندی لگا دی گئی ہے الودگی کنٹرول بورڈ کی سائنسدان رشوت لیتے رنگے ہاتھوں گرفدار اے سی بی انٹی کریپشن بیرو اے سی بی نے پیر کو کہا کہ ریاستی الودگی کنٹرول بورڈ سرنگر کی سائنسدان بی ڈاکٹر بلی کیس آرہ صدیقی کو پانچ ہزار روپے کی رشوت طلب کرنے اور قبول کرنے کے الزم میں گرفدار کر لیا ہے وزیر دفاع نے جمہور کشمیر اور لداخ میں چار ان سی سی یونٹ قائم کرنے کی منظوری دی وزیر دفاع رائنہ سنگھ نے مرکز کے زیر انتظام حالاکوں جمہور کشمیر اور لداخ میں چار مزید نیشنل کیڈٹ کو اور ان سی سی یونٹ قائم کرنے کی تجویز کو منظوری دے دی ہے ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے بلے کہ اس بانوں کیس میں سپریم کورٹ کے فیصلے کا خیر مقدم کیا جنہوں شیدی کیندروں کے ذریعے نو برسوں میں غریبوں کے چھبیس ہزار کروڑ روپے بچائے گے امیت شاہ بلکہ اس بانوں کے اس میں گیارہ مرجموں کی قبل از وقت رہائی منسوخ دو ہفتے میں خود سبردگی کا حکم